نافے نے خبر دی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام بھاگ کر روم کے کافروں میں مل گیا تھا پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سرکردگی میں اسلامی لشکر نے اس پر فتح پائی اور خالد رضی اللہ عنہ نے وہ غلام ان کو واپس کر دیا اور یہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک گھوڑا بھاگ کر روم پہنچ گیا تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب روم پر فتح ہوئی تو انہوں نے یہ گھوڑا بھی عبداللہ کو واپس کر دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار السٹھ